بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم و علا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا خلق الانسان انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا علمہ البجان ما کانا و ما یقون کا بیان انہیں سکھائے الشمس والقبع بحسبان سورج ورچان حساب سے والنجم والشجر یسجدان اور سب سے اور پیر سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلد کیا اور تراسو لکھی اَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيسَانِ وَأَقِيمُ الْوَسْنَ بِالْقِسْطِ بَلَا تُخْسِرُ الْمِيسَانِ اور انساء کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَضَرَهَا مِنْ أَنَامِ اور زمین لکھی مخلوق کے لئے فِي اَا فَاكِهَةٌ وَالْنَخْلُغَاتُ الْأَكْمَانِ اس میں نیبے اور غلاف والی کھجور ہیں وَالْحَبُّ الْعَسْقِ وَالْغَيْحَانِ اور بھس کے ساتھ ہناج اور خوشبو کے پھول فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی خَلَقَ الْإِنسَانًا صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے کہ ٹھیک لگی وَخَلَقُ الْشَانَّ اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی رَبُّ الْمَشْرِ قَيْلِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھوں کا رب فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی مَعَجَ الْبَحَرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْسَخُنَّا يَبْغِيَانِ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہو اور ہیں ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتاوگی رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی وَلَهُ الْجَوَالِ کہ دریا میں اُٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ پہاڑ تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی کونسی نعمہ جتلاوگی کونسی نعمہ جتلاوگی فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عزمت اور بزرگی بالا تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی يسعده من فی السماوات والارض كل يوم هو فی شآل فبئك یا لائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی کے منگتاں ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی سَنَكُرُغُ لَكُمْ اَجُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاریک لوہ تم اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی يا معشر الجن والانسین استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنو انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زنین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطانت ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی یُغْسَلُ عَلَيْكُمَا شُبَابٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَوْتَسْنَغَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوئا تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی فَيْضًا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّحَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ غَمْبِهِ اِنسٌ وَلَا چَانَ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کسی آجی اور جن سے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَغُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی هذه جہنم التي يکذب بها المجرمون يطوفون بينها وبین حمیم آن فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی وَلِمَنْ خَوَفَ مَقْوَمَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے درے اس کے لئے دو جنتیں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی ذَبَاتَهَا أَفْنَا فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا عَيْنَا نِتَجِبِانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا عَيْنَا نِتَجِبَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں ہر میوا دو قسم کا اپنے رب کی کونسی نعمہ جتلاوگی مُتَّكِئِنَ عَلَا فُرُشٌ بَطَائِنُهَا مِنْ تُسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِتَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنا دیز کا ہے اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کونسی نعمت کو جتلاوگی فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَتْبِثُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں ناچھوا کسی آدمی اور ناچن میں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی كَأَنَّ هَنَّ الْيَاقُوتُ بَالْمَرْجَانِ فَبِئَكْ يَا لَا يُرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ گویا گو یا قوت اور مونگا ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی وَمِن دُونِهِمَا چَجُنَّتَانِ فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامِ فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی نہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی ان میں میوے اور خجور ہیں اور انار ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی فِيهن خیرات حسان فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَانِ فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک سورت کی اچھی تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی حورہ ہیں خیموں ہیں پردہ نشن ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت کو جھٹا ہوگی لَمْ يَتْبِثْهُنَّ اِنسا قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِكٍ حِسَانِ فَبِئَكْ يَا لَا يَرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانِ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگائیں کسی آدمی اور نہ کسی جن میں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی تکیہ لگائے ہوئے سب سے بھی چھونو اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو اپنے رب کی کونسی نعمت کو جھٹا ہوگی تبارک اسم رب کا ذل چلالی والاکرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے